دوستو ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدے تھے میرے یوٹیوب چینل پر دوستو پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت سارے قابل تعلیمی آفتہ اور اپنے کام میں ماہر فلم ڈائریکٹر گزرے ہیں لیکن بہت کم ایسے ڈائریکٹرز ہوں گے جن کا کام آج تک ان کے نام کو زندہ رکھی ہوئے ہیں ایسے ہی ایک ڈائریکٹر ہے جن کا نام ہے حسن تارک جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو نہ صرف کلاسک فلمیں دی بلکہ ان کی فلموں نے بوکس اوپس پر کامیاب بزنس کر کے ان کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے نہ صرف حسن تارک نے اپنے کام کی وجہ سے ایک نام بنایا بلکہ حسن تارک کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے چند ایکٹرز کو سپر سٹار بنایا جن میں شاہد اور رانی کا نام سر فیرس ہے اداکار شاہد اور رانی کی کیریئر کی سپر ہٹ فلمیں جن میں انجمن عمراء جان، بہار و پول برساؤں، سریا بوپالی، بیگم جان جیسی سپر ہٹ فلمیں حسن تارک نے ہی ڈارک کی تھی آج کی اس ویڈیو میں حسن تارک کی آخری فلم سنگی دل کی آپ کے ساتھ کچھ ایسی معلومات شیئر کریں گے جو یقیناً آپ سب کو پسند آئے گی تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے دوستو پاکستان میں اب تک سنگ دل نام کی تین فلمیں بنی ہیں سب سے پہلی فلم 1968 میں ریلیس ہوئی تھی جس کے ہیرو بھی ندیم تھے اور وہ ایک گولڈن جوگلی فلم تھی 1982 میں ریلیس ہونے والی سنگ دل فلم کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے لیے معلومات لے کر آیا ہوں اور تیسری اور آخری سنگ دل نام کی فلم سن دو ہزار میں ریلیس ہوئی تھی جس کے ہیرو شان تھے اور فلم کو ڈائریک کیا تھا مسعود بٹنے 1982 میں ریلیس ہونے والی سنگ دل فلم جس کو پروڈوس کیا تھا اس اے گول نے اس کو ڈائریک کیا تھا حسن تارک نے فلم کو لکھا تھا سید نور نے اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے ماسٹر انعیت اے حمید حسین اور شاہر تھے سیپ الدین سیپ فلم کی کاسٹ میں ندیم ڈبل رول میں تھے بابرہ شریفتی اسلم پرویز بیندیا اور آغا تالش یہ فلم دو اپریل 1982 کو ریلیس ہوئی تھی اور اس کا منٹ سنیما کراچی کا بیمبینو سنیما تھا اور اس فلم کے ساتھ ہی یہ فلم کراچی میں انیس سنیماوں میں ریلیس ہوئی تھی فلم سنگ دل اپنے منٹ سنیما بمبینوں پر بائیس ہفتے اور دوسرے سنیماوں پر چبیس ہفتے چلی اس طرح سے یہ فلم ایک سو آٹھ ہفتے تک چلتی رہی دو سو انیس سو اسی میں ایونیو پکچرز نے ایک بڑی فلم کا اعلان کیا جس کا آغاز 1981 میں دوسرا آدمی کے نام سے ہوا اس فلم کے ڈائریکشن کی ذمہ داری حسن تاریخ کو سونپی گئی جو اس سے پہلے لگ بگ بارہ فلو فلمیں دے چکے تھے 1981 میں حسن تاریخ کی ایک میگا بجٹ فلم وطن ناکام ہو چکی تھی اور فلم انڈسٹری میں حسن تاریخ کو ایک ناکام ترین ہدایتکار کے نام سے یاد کیا جانے لگا تھا بڑے بڑے فلم پروڈوسرز نے بھی حسن تاریخ سے مو مور لیا تھا یہ وقت حسن تاریخ کیلئے کافی مشکل تھا کیونکہ رانی سے ان کی علیدگی ہو گئی تھی اور ان کی لگاتار کئی فلمیں فلوپ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی پروڈوسر حسن تاریخ سے اپنی فلم ڈائریکٹ نہیں کروانا چاہتا تھا لیکن ایونیو پیکچرز کے پروڈوسر آغا جی اے گل نے فلم سنگی دل کی ڈائریکشن حسن تاریخ کو دی فلم کی ہیرو کے لیے ندیم کو کاسٹ کیا گیا فلم میں ندیم کو ڈبل رول میں دیکھا گیا ایک رول وقار کا تھا اور دوسرا ٹائگر کا فلم کی ہیروین بابرہ شریف تھی فلم کے ویلن اسلم پرویز اور فلم کے ایک اہم رول میں بیندیا کو بھی کاسٹ کیا گیا تھا جبکہ سینئر اداکار سبیہ حانم اور آغا تالش نے بھی فلم میں اہم رول ادا کیے تھے فلم کو لکھا تھا سید نور نے دیکھا جائی تو ایک طرح سے ایونیو پیکچرز کے آغا جی اے گل کو حسن تاریخ کی قابلیت پر پورا اعتماد تھا اسی وجہ سے تو انہوں نے اس فلم کی ڈائریکشن کی ذمہ داری حسن تاریخ کو سونپی اگرچہ اس سے پہلے حسن تاریخ زیادہ تر رومینٹک اور سوشل ڈراما فلمیں ڈائریک کر چکے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ حسن تاریخ ایک نئے دور کے ایکشن فلم کو ڈائریک کرنے جا رہے تھے اور یہ ان کو اپنی قابلیت دوبارہ سے منوانے کا ایک اور موقع مل رہا تھا اور فلم سنگ دل کی کامیابی سے حسن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ ہر طرح کی فلم بنانے کے ماہر ہے فلم سنگ دل کی شوٹنگ جب کراچی میں چل رہی تھی تو اس وقت ایک مشہور فلم ڈسٹریبیوٹر شاہک شفاعت فلم کے سیٹ پر گئے اور وہ فلم سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسی وقت انہوں نے فلم کے ساری حقوق حاصل کر لیے اور اس طرح سے انہوں نے فلم کو اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے تحت ریلیس کی فلم میں اس دور کی مشہور پاپ سنگر نازیہ حسن کے دو گانے بھی شامل کیے گئے اور ان دو گانوں کی وجہ سے بھی اس فلم کی ہائپ کافی زیادہ ہو گئی 1982 کے مارچ کے مہینے میں اس فلم کا ٹریلر ریلیس کیا گیا اور ٹریلر کے ریلیس ہوتے ہی اس فلم کا سبھی بے سبری سے انتظار کرنے لگے ساتھ ہی فلم کے ڈسٹریبیوٹر شاہک شپات نے بھی اس فلم کی کافی پبلیسٹی کی دو اپریل 1982 کے دن فلم کی ریلیس کا اعلان کیا گیا فلم سنگ دل کو کراچی کے مین سینما بمبینوں پر ریلیس کیا گیا آپ کو بتاتے چلے کہ سنگ دل سے پہلے بمبینوں پر حسن تاریخ کی دو فلمیں پلوپ ہو چکی تھی ایک اولاد اور دوسری ماضی حال مستقبل اور جب سنگ دل ریلیس ہوئی تو پہلے شو کے حتم ہونے پر ہی عوام اس فلم کو سپر ہٹ سپر ہٹ کہہ کر باہر آئے فلم سنگ دل سپر ہٹ ہو گئی اور اس طرح سے ڈائریکٹر حسن تاریخ کو کافی عرصے بعد کامیابی ملی اس فلم کی شوٹ کے آخری دنوں میں ڈائریکٹر حسن تاریخ بیمار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس فلم کے کلائے مکس کو دوسرے ڈائریکٹر آغا حسن اسکری نے شوٹ کیا تھا فلم سنگ دل نے اپنے پہلے ہفتے میں سپر ہٹ بزنس کیا اور دوسرے ہفتے میں بھی اس کے کامیاب بزنس میں کوئی کمی نہ آئی اس فلم کی کامیابی کے بعد ڈائریکٹر حسن تاریخ نے تقریباً بہرہ سے اوپر فلموں کے معاہدے کیے لیکن اچانک ہی 20 اپریل 1982 کو حسن تاریخ کی طبیعت حراب ہو گئی اور انہیں لاہور کے ایک ہسپتال میں داہل کر آیا گیا 22 اپریل 1982 کو حسن تاریخ کی انتقال کی وجہ سے فلم سنگ دل کے مین سینما بمبینوں کو ایک دن کیلئے بند کر آیا گیا بلکہ باقاعدہ طور پر سینما پر ایک بینر بھی لگایا گیا کہ حسن تاریخ کے انتقال کی وجہ سے آج سینما بند رہے گا دوستو انڈیا اور پاکستان میں یہ واحد واقعہ ہے کہ کسی فلم ڈائریکٹر کے انتقال کی وجہ سے اس کی فلم کی نمائش ایک دن کیلئے روک دی گئی ہو اگرچہ فلم سنگ دل بمبینوں سینما پر ہوس فل جا رہی تھی لیکن فلم کے ڈسٹیبیوٹر شاہک شپات ایک نرم دل انسان تھے اور انہوں نے حسن تاریخ کے انتقال کی وجہ سے بمبینوں سینما کو ایک دن کیلئے بند کر دیا تھا فلم سنگ دل میں نازیا حسن کے پاپ گانے کراچی کے ہوتل پلازا انٹرنیشنل میں شوٹ کیے گئے تھے پاکستان کے لیجنڈری پاپ سنگر نازیا حسن کے دو مشہور گانے بابرا شریف پر فلم آئے گئے تھے جن میں ایک گانا ڈسکو دیوانے اور دوسرا گانا آؤ نا پیار کرے ہم تم ڈانس کرے یہ دونوں ہی سپر ہٹ گانے تھے جسے بارتی موسیقار بدو نے کمپوس کیا تھا اور اس کو پکچرائز کیا تھا کامران مرزا نے فلم سنگ دل میں ندیم نے ڈبل رول کیا تھا ایک وقار اور دوسرا ٹائگر کا ویلن کے کردار میں لیجنڈری اداکار اسلم پرویس کو کاس کیا گیا تھا فلم میں بیندیا کو بھی ایک اہم رول دیا گیا تھا جو ٹائگر سے پیار کرتی ہے فلم کی ہیروین بابرا شریف فلم کے پہلے ہاپ میں ایک ڈانسر ہوتی ہے اور دوسرے ہاپ میں وہ ایک وفا شعار بیوی کا رول ادا کرتی ہے فلم سنگ دل کا یادگار انٹرول کا منظر تھا کیونکہ اس وقت فلم کے انٹرول پر ہدایتکار بہت زیادہ محنت کر دیتے اس فلم میں بھی انٹرول میں اس منظر میں برسات ہو رہی ہوتی ہے اور بابرا پریشانی کی حالت میں کار ڈرائیو کر رہی ہے ان کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور وہ ہان دے دے کر اس کو بتاتی ہے وہ آدمی جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ ان کے مرہوم شوہر کا ہی ہمشکل ہوتا ہے یہ منظر جب دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو اسی وقت انٹرول آ جاتا ہے اور فلم دیکھنے والوں کا تجسس ایک دم بڑھ جاتا ہے کہ فلم میں ندیم تو مر چکے ہیں آخر یہ دوسرا ندیم کہاں سے آتا ہے اسی وجہ سے فلم کے انٹرول کے بعد کے فلم کیلئے لوگ انتظار کرنے بیٹھ جاتے تھے اس دور میں فلم کے انٹرول پر بہت محنت کی جاتی تھی اسی طرح سے فلم سنگ دل کے پوسٹر پر بھی ایور نیو فلم نے بہت محنت کی تھی فلم کے پوسٹر میں بابرا شریف کو ڈانس کرتے ہوئے جبکہ فلم کے ہیرو ندیم کو ٹائگر والے رول میں دکھایا گیا تھا دوستو فلم سنگ دل کو انڈیا میں بھی کوپی کیا گیا تھا انڈیا میں اس فلم کو سچا جھوٹا کے نام سے بنایا گیا جس میں ندیم مولا رول درمیندر نے ادا کیا اور بابرا شریف کا کردار ریکہ کو دیا گیا تھا لیکن درمیندر اور ریکہ ندیم اور بابرا شریف کی اداکاری کو نہ چو سکے دوستو سنگ دل کی کامیابی سے پہلے حسن تارک نے کئی ناکام فلمیں بنائی اور حسن تارک کی یہ فلم سپر ہٹ ہو گئی اور یہ ان کی نئی زندگی کی سب سے کامیاب فلم کہلائی فلم سنگ دل حسن تارک کے مزاج سے بلکل ہی مختلف تھی مگر انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ ہر قسم کی فلم بنا سکتے ہیں فلم میں اداکار ندیم بابرا شریف اور اسلم پرویز سے انہوں نے بے حد خوبصورت کام لیا حاصل کر اسلم پرویز جیسے سینئر اداکار کو ایک بہترین رول میں پیش کیا انہوں نے جواں کیلاتا اس دور میں ایسے رول کے لیے ابزال احمد بہت مشہور تھے لیکن لیجنڈری اداکار اسلم پرویز نے بھی ویلن کے کردار میں اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ثابت کیا دوستو ویسے تو حسن تارک اور ندیم نے زیادہ تر ایک ساتھ فلمیں نہیں کی لیکن سنگ دل حسن تارک اور ندیم کی ایک سپر ہٹ فلم تھی دوستو حسن تارک اگر زندہ رہتے تو وہ ندیم کے ساتھ دو تین فلمیں اور بھی بنانے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن زندگی نے ان کو محلت نہیں دی تو دوستو آج کی یہ ویڈیو یہی پر ہتم ہوتی ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے تو چلیے اگلی کسی اور ہسٹوریکر فلم کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھئے